بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارس کچن میں آج آپ کے ساتھ ہوم میڈ چوکلٹ سپریڈ کی ریسیپی شیئر کروں گی جو ایزی ٹو میک ہے کوکو پاورڈر دو ٹیبل سپون ایک پین میں شامل کر لیں اب اس میں گھر کی ملائی ایک کپ شامل کر دیں دودھ تو ہر گھر میں ہی آتا ہے تو اس کی ملائی جمع کر کے آپ شامل کر سکتے ہیں چینی ایک کپ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح میکس کر لیں گے گھر میں اگر آپ بنائیں تو آپ کو بہت ہی ایک نومیکل پڑتی ہے بازار سے اگر نٹیلا لے کر آئیں تو وہ ایک تو بہت مہنگی پڑتی ہے ٹیسٹ بھی اتنا مزے کا نہیں لگتا یہ آپ گھر میں بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور آپ کو ایک نومیکل بھی پڑتی ہے دودھ تو ہر گھر میں ہی آتا ہے اگر آپ دودھ کی ملائی جمع کرنے کے بعد اس طرح اس کو تھیار کریں گے تو ایک قسم کی آپ کو فری میں ہی پڑ جاتی ہے کیونکہ گھر میں ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ اس کو میڈیم فلیم پر رکھتیں گے کانٹینیو چمچ بھی چلاتے رہیں گے چمچ آپ نے لگاتار چلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ چمچ چلانا چھوڑ جائیں گے تو نیچے لگنے کا ڈار ہو جائے گا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ تیار ہو چکی ہے زیادہ نہیں آپ نے اس کو پکانا زیادہ پکائیں گے تو یہ گھی بن جائے گی اس کے تیار ہونے کا پتہ تب ہی چلے گا جب سائٹ سے بابلز برنا سٹارٹ ہو جائیں گے ابھی ڈیڑھ منٹ ہوا ہے دو منٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں سائٹ سے آپ کو بابلز نظر آ رہے ہوں گے بابلز جب ہنے سٹارٹ ہو جائیں تو اس وقت ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اب اس میں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یعنی کی کوکونٹ کا جو چورا ہوتا ہے وہ شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر اس سے بہت ہی مزیگا ٹیسٹ ہو جاتا ہے بڑے اور بچے سب ہی اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں میں جب بھی اس کو بناتی ہوں میری فیملی اس کو بہت ہی شوق سے کھاتی ہے اس وقت آپ کو تھوڑی سی لیکورڈ نظر آ رہی ہوگی مگر جب اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے تو یہ بلکل تھک ہو جائے گی اور بڑی زبدس قسم کی سپریڈ تیار ہو جائے گی اچھی طرح کوکونیٹ برادہ جو ہے ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی یہ تھک بھی ہو جائے گی اور ایک جار میں آپ اس کو ڈال کے فریش میں تھری ویکس تک رکھ سکتے ہیں اور جب بھی دل چھائے کہ ناشتے میں آپ کوئی آسان سی ریسیپی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بریڈ پر لگائیں اور انجوائی کر سکتے ہیں آپ کے بچے بھی بہت خوش ہوں گے اور آپ کے ہسپینڈ بھی آپ ان کو بھی لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بریک فاسٹ میں بھی دے سکتے ہیں آفس میں بھی ان کو ساتھ دے سکتے ہیں سنیکس کے طور پر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی چاکلیٹ سپریڈ لگتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ڈارس کچن کو سبسکرائیب ویڈیو کو لائک اور فرنڈ سے شیئر کرنا مت بھولی گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ اجازت دیں اللہ حافظ